ڈھنچو بریک واسٹ ہو یا پھر ڈینر ہو کھانا کھانے کے بعد ہلکا پھلکا میتھا کھانے کو دل کرتا ہے اور میتھا اگر آگے زردہ ہو تو پھر اس کے کیا کہنے تو چلے ہم بتاتے ہیں آپ کو جس فائف میننٹ میں زبردست ساتھ زردہ آپ کیسے بلکل آسان طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں تیار آپ سب کہتے ہیں تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں لے لیے ہم نے رائز زردہ بنانے کے لیے آج بچے فرمائش کر رہے تھے ممہ زردہ بنائے تو سوچا چلیں آپ سے بھی ریسپی شیئر کر دیتے ہیں ہاف کے جی رائز کو ساف کر کے بھی گو دیا تھا ہم نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے سے تو کرنا آپ نے کیا ہے ایک قدر پتی ڈالینا ہے اس میں آپ نے پانی بوائل کرنا ہے اس میں زردہ کلر ایڈ کر دینا ہے اور زردہ کلر ایڈ کر کے آپ نے چائے سے ایڈ کر دینا ہے جب اس پانی میں ایٹی پرسنٹ بوائل ہو جائے تو آپ نے سٹین کر لینا ہے تو پھر سے اسی برطن کو آپ نے رکھنا ہے چولے پہ اس میں آپ نے آدھا کپ گھیر دالنے کے بعد تلائچی کا تڑکہ لگانا ہے اور پھر اس میں چاول کی مقدار کے مطابق آپ نے شوگر ایڈ کر دینا ہے تو شوگر کو آپ نے میڈیم سلو آنچ پہ میلٹ کرنا ہے ساتھ میں آپ نے آدھا کپ پانی بھی ایڈ کر دینا ہے تو پھر جلدی سے شوگر میلٹ ہو جاتی ہے تو اب جب اس طرح کا شیرہ بن جائے گا تو پھر آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس میں بوائل کی ہوئے رائز تو رائز ایڈ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ میڈیم آنچ پر آپ ان رائز کو پکائیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا خوشک ہو جائے تو پھر اچھے سے خوشک نہیں کرنا آپ نے جب آپ کے تمام رائز ایڈ ہو جائیں گے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے تو پھر آپ نے ان کو دم دینا ہے تو دم آپ نے پانی کو خوش کر کے تھوڑا دینا ہے اگر آپ کے چاول زیادہ کچھے رہ جائیں تو پھر آپ نے یہاں آپ کو ٹپ بناتے ہیں زبردستی کہ آپ نے اس میں یا تو تین سے چار چمچ بھلائی ایڈ کر دینا ہے یا پھر ہاف کپ دودھ ایڈ کر دینا ہے اور پھر آپ نے ان چاولوں کو دم دینا ہے رائز کو دم دینے کے لیے آپ ایک ادد روما لے لیں حسن ممول جیسے دم دیا جاتا ہے آپ اسے رکھ کے پتیدے کے اوپر اوپر سے ڈھکن دے دیں اور پھر میڈیم سلو آنچ پہ پانچ سے سات مینٹ آپ چار رائز کو پڑا رہنے دیں تو پھر جب آپ ڈھکن ہٹھائیں گے تو آپ کے رائز جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے زبردست سے بکتکے ہوں گے زردہ آپ کا تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں آپ کو اس میں دا کے بھی دکھاتے ہیں کیسے ایک ایک دانہ ہے اس کا تو بلکل پرفیکٹ میتھاس ہے اس میں تو ایسی ریسی پی کو فالو کرتے ہیں بہن سیمپل سی طریقے سے آپ زبردست اور زردہ تیار کر سکتے ہیں جسٹ اس میں یہ آپ ڈرائی فروٹ سن کرتے ہیں تو دم دینے سے پیدا آپ اس میں ڈرائی فروٹ ایڈ کر دیں اگر آپ اس بوز یا آپ سن نہیں کرتے تو جب سر کرتے ہیں تو پھر اوپر سے گانش کر دیں تو امید ہو آپ کو یہ سیمپل سی زردہ کی ریسی پی پسند آئی ہوگی تو پھر جانے سے پہلے فیڈیو کو لائک ضرور کی دے گا اور چینل پہ نہیں ہے تو اس کو سبکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا تو بلکل بھی مت بول دیں گے پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ پیس